انتظار حسن پنجودہ صاحب چاہے وہ سائفر کیس کا معاملہ ہو چاہے وہ توشہ خانہ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن سے جوڑے معاملات ہو چاہے وہ بلے کا نشان لے لینے کا معاملہ ہو یا توہین ایلیکشن کمیشن کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ مزید کیسز ہوں تمام آپ لوگوں کی سٹرگل یہ نظر آتی ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فیلال الیکشن میں ان رکھیں لیکن یہ بلے کا نشان چھن جانے کے بعد تو تحریک انصاف عملی طور پر الیکشن سے باہر ہو گئی ہے کتنی امید ہے آپ کو اب بھی کیونکہ اب الیکشن شیڈیول آ چکا ہے اس پر عمل شروع ہو چکا ہے تو کتنی امید ہے آپ کو کہ تحریک انصاف اب بھی الیکشن دوڑ میں شامل ہوگی اور وہاں پر مقابلہ کرے گی بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جی تحریک انصاف نے ان تمام ایونچوالٹیز کو سوچ سمجھ کر پہلے سے اپنے پلانز بنا رکھے ہیں بنیادی طور پر یہ تمام جو چیزیں آپ نے گروائیں یہ چیزیں اسی لیے کی گئی ہیں یہ کیسز اسی لیے بنائے گئے ہیں یہ سائیفر کیس آپ کے سامنے کھل کے آ گیا کہ اس کی کیا بنیاد ہے اور دیگر جو کیسز ہیں ان سب کیسز میں جو سبسٹنسز ہیں اگر آپ کانوم کی کسوٹی کی اوپر میرٹ کی اوپر دیکھیں گے تو وہ کوئی کیس بنتے ہی نہیں ہیں اب آئیں کہ آگے فیوچر کیا ہے پی ٹی آئی کرنے کیا جا رہی ہے پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ تو بالکل تیار ہے اس ساری صورتحال کے لیے تیار تھے ہم کیونکہ جب سے یہ اپلیگیشنز الیکشن کمیشن اور پاکستان میں گئی ہے اس وقت سے ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کس طرف اور کس دیریکشن میں لے کر جایا جا رہا ہے بیسیکلی میں پھر سے کہوں گا کہ بڑی انفورچنیٹ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے ایک لندن میں بیٹھ کر جو پلان بنایا گیا تھا اس پلان کے تحت اس طرح سے وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس کافی اور پلانز ہیں اور ہم خود کو جو ہے وہ اس الیکشن کی دوڑ میں بلکل سب سے آگے سمجھتے ہیں اور ہم جو ہیں بلکل تیار ہیں اور آلٹرنیٹ ہمارے پاس برلے کا نشان اگر آپ کے پاس تہی ہوتا اور آپ کی کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں بھی جاتے ہیں آپ ان کی حمایت بھی کر دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو کمینیکیٹ کرنا لوگوں کو نئی معلوم کہ الیکشن ڈی پر انٹرنیٹ کام کر رہا ہوگا نئی کام کر رہا ہوگا تو مسائل ہوں گے دوسری بات یہ کہ جو پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی ہے تو اسے پھر ریزرف سیٹ بھی ملتی ہیں اس کے دیگر بینیفٹس ہوتے ہیں تو ان سے تو آپ لوگ محروم ہو گئے فیلال دیکھیں جی یہ جو بیسیکلی تو یہ ٹارگٹ انہوں نے یہ کیا کہ ہم کسی طرح سے ان سیٹوں سے محروم ہو جائیں لیکن ان کے اور بڑے راستے ہیں ابھی میں سارے پلانز آپ کے سامنے نہیں لکھوں گا لیکن سب سے پہلے تو ہم جائے وہ فرس ورکنگ ڈی جائے ان چھوٹیوں کے بعد اس دن ہم عدالت میں ہوں گے انشاءاللہ اور ہم اپنے اس نشان کو واپس لیں گے یہ بلہ جائے ہمارے لئے اس طرح سے وہ امپورٹنس نہیں ہے کہ یہ کوئی کیونکہ آج کے زمانے میں کوئی بھی نشان آئے گا لوگ سمجھتے ہیں ہر کوئی ہمارے سوشن میڈیا نیٹ ورس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں فیئر اپورچنیٹی الیکشن لڑنے کی تھوڑی سی بھی ملی تو ہم ان تمام سیسی جو عریف ہیں ان کو میدان سے باہر پگا دیں گے لیکن امپورٹن یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگ اٹیج ہیں یہاں پہ بلے کے نشان کو اس طرح سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی شاید بلے کے ساتھ لوگ اٹیج ہیں بلے کے ساتھ اٹیج نہیں ہے لوگ اٹیج ہیں عمران خان کے ساتھ وہ تو اٹیج ہیں لیکن آپ جن سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں جن سے اختلاف کی بات کر رہے ہیں جہاں پر آپ مفاہمت نہیں دکھا رہے کون کس طرح آپ خود ہی کہہ رہے تھے اڈیالا جیل کے باہر کھڑے کہ پہلی جنوری سے پہلے پہلے یہ وائپ آؤٹ کر دیں گے عمران خان اور اس کی پارٹی کو دیکھیں بھرم بلکل کہہ رہا تھا آج جس طرح سے سائفر کیس کے اندر انہوں نے پرسیڈ کیا ہے جس طرح جو پلان نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں خان صاحب کو انہوں نے ویسے ڈسکوالی فائی اس وقت کا رکھا ہوا ہے ہم اس سلسلے میں بھی عدالت جا چکے ہیں آج میرے ہی کلرک کو سپریم کورٹ کے اندر سے اقواہ کرنے کی کوشش کی گئی پیٹیشن ان سے چینی گئی اور میرے ہی کلرک کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس طب کے لیے بھی تیار تھے ہم نے اس کے باوجود ہمارے پاس ریزرز چیزیں تھی ہم نے اور سورسے سے اپنی پیٹیشن فائل کی تو ان کا جو پلان ہے ایک ان کا پلان ہے ایک خدا کا پلان ہے اور ایک عوام کا پلان ہے یہ تمام پلان اپنے مطابق کر رہے ہیں ہم اپنے مطابق کرتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا میرے کوئی چیز کوئی لوگ کوئی آئین کا چانم کو چیز ہوتی ہے اگر یہ الیکشن کا جو پروسس ہے اس کو مزید شفاف بنا لیا جاتا ہے اس کے آپٹکس مزید اچھے کر لیا جاتے تو اس قباح سے آپ بچ جاتے جو اب آپ کو فیس کرنی پڑ لائی ہے کیوں نہیں کر پائے ٹھیک ہے آپ کی پارٹی تیتر بطر ہے جو کچھ بھی ہے لیکن کچھ آپٹکس تو بہتر بنایا جا سکتے تھے اس حوالے سے کہ ایک شفاف الیکشن کی فیل آتی محسوس صاحب آپ کا جو سوال ہے آپ کو ذرا اس کانٹیکس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جس کانٹیکس کے اندر یہ الیکشن ہوئے تھے یہ الیکشن ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ کو ویدن ٹونٹی ڈیز اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اے این پی کا بھی سیمیلر اگر میں کہوں کہ ان کا سیمیلر نیچر کا ایشو تھا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے تو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ان کو چھ مہنے کا وقت دیا کہ آپ چھ مہنے کے اندر اپنا الیکشن کروا لیں اور آج بھی این پی نے الیکشن نہیں کروائے اور کل ان کے میاں صاحب وہاں پہ الیکشن کمیشن میں ہمارے ساتھ ہی موجود تھے اور الیکشن کمیشن نے ان کو مزید گریس ٹائم دیا ہے پہلے نمبر پہ تو آپ یہ دیکھیں کیا بیس جو بھی ریسورسز تھے آپ کے سامنے پوری دنیا کے سامنے اناؤنس ہوا اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جو ہے وہ اناؤنس نے کیا ایک اوپن سب سے پہلے جو تیس کانفرنس کی گئی اور اناؤنسمنٹ کی گئی کہ فلانڈ ایڈ کو الیکشن ہوگا پھر ہمارے جو ریجنل آفیسز ہیں اور سنٹرل آفیس ہے اسلامباد کے اندر وہاں پر چسپا کیا گیا ایک شیڈول دیا گیا اس کے مطابق الیکشن ہوئے اب مزید کی باز یہ ہے کہ الیکشن دو تاریخوں تھا لیکن ایک تاریخوں تین بجے تک نومینیشن پیپرز کا وقت تھا تین بجے تک کوئی اور پینل جب نہیں آیا تو ٹیکنیکلی جو پینل اس وقت موجود تھا یا جنہوں نے اپنے فارم سامنٹ کیا تھے وہ کامیاب ہو چکے تھے لیکن پھر بھی ٹرانسپیرنٹ بٹھنے کے لیے دو تاریخ کو کہ اگر کسی کو کوئی پورے پروسس سے کوئی اپجیکشن ہو تو وہاں تشریف لے آئے لیکن اب یہ جو سائیبان جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر اپنی درخواستیں دی ہیں یہ لوگ وہاں پشاور میں جس دن الیکشن ہو رہا تھا وہاں پر نہیں گیا پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا آپ کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے کتنی امید ہے وہاں پر آپ کی پلی کیا ہے کیا اپنا مقدمہ لے کر جائیں گیا کہاں پر فوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ جانے کی بات کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی پلی کیا ہوگی وہاں پر کس طرح سے آپ کے جو کیس ہوگا وہ ہوگا کیا دیکھیں مسئل صاحب ہم ہمارے آئین کے مطابق ہم نے الیکشن بلکل ٹھیک کروائے ہیں اور وہی ہماری ذمہ داری تھی اور اس کے اندر یہ جو فیصلہ اس وقت آیا ہے اس فیصلے کے اندر اتنے فلوز ہیں کہ ایک ایک میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہیں گے اب یہ شمیلہ صاحبہ موجود ہیں کچھ نہ کچھ یہ پارٹی آئین کے بارے میں قانونی سائٹ بھی جانتی ہوں گی اور دیگر صاحبان بھی ہیں الیکشن رولز جو ہیں وہ کسی جگہ پر قانونی طور پر پروائیڈیڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اپنے الیکشن رولز جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کرے گا تو ایک چیز جس کا قانون کے اندر تصور ہی نہیں ہے ایسے ایسے اوبییکشنز وجائیں گے ہیں مذہب کا خیز کہ جن کا قانون الیکشن ایکس یا دیگر جتنے بھی کمانین ہیں ان کے اندر کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تو ایک تو واضح طور پر جن گراؤنز کی اوپر ہمارے الیکشن کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھا کر اس کو قلدم قرار دیا گیا ہے یہ تو اگر سیر ہیرنگ ہمیں کہیں بھی ملے گی تو یہ انشاءاللہ ہمارا بیٹ کا نشان بھی ملے گا دوسرے نمبر پہ آپ نے فورم کی بات کی ہے فورم اس وقت میں یہاں رویل نہیں کروں گا کہ ہم کس فورم پہ جائیں گے کیونکہ آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہوا ہے وہ شاید اسی لیے کیا گیا کہ ان کو یہ پیٹیشن خان صاحب کی جو ڈسکولیفیکیشن کے خلاف ہے وہ اس آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا لیکن یہاں ان کو شاید یہ خطرہ تھا کہ بلے کے نشان کی جو پیٹیشن ہے روح شاید سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اس کو انہوں نے چین کے لے گئے لیکن وہ بعد میں انہیں پڑا چلا کہ یہ تو خان صاحب کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر جو ہمارے مسائل ہیں اس کے ریلیٹڈ تھے اب کاغذہ چھینے جاری یہ نئی چیز سامنے آئیے ہمارے ایک بریک کی طرف مجھے جاتا ہے انتظار صاحب اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہمیں تینوں پارٹسپنٹ سے پوچھیں گے کہ ایک فیر اینڈ فری الیکشن انہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں کتنا اعتماد ہے تینوں ہمارے پارٹسپنٹس کو اس پروسس پر جو جاری ہے ایک بریک کے بعد پرگرامی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید اس سیگمنٹ کا آغاز ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے ہمیں پتا ہے تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے لیکن آپ بتائیے کہ جو الیکشن پروسس شروع ہو چکا ہے اس پر کتنا اعتماد ہے آپ کو کہ یہ فری اینڈ فیر ہے اور آنے والے الیکشن شفاف ہوں گے ماضی کے الیکشن کی طرح نہیں ہوں گے دیکھیں مسور ززا صاحب لیول پلنگ فیلد تو نہیں مل رہی پیپلز پارٹی کو لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو تمام مشکلات اور پرابلمز کے باوجود الیکشن سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو ہم تمام مشکلات کے ساتھ اور تمام نون لیول پلنگ فیلد کے اندر ہب الیکشن میں تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں اپنے اداروں کو تقویت دینی پڑے گی ہمیں اپنے اداروں کو انکارجمنٹ دینی پڑے گی شرمیلہ جب آپ بات کرتی ہے کہ لیول پلنگ فیلد نہیں مل رہی ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ کے پی میں بھی جا کے جلسے کر رہے ہیں آپ بلو جسال میں بھی جلسے کر رہے ہیں سید میں جلسے کر رہے ہیں پنجاب کا آپ کا پلن موجود ہے آپ کے لوگ نومنیشن پیپرز بھی جمع کر آ رہے ہیں کس لیولنگ پلنگ فیلد کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا آپ کو نہیں مل رہا ہے جلسے کرنا ہی صرف جلسے کرنا ہی لیول پلنگ فیلد نہیں ہوتا ہے لیول پلنگ فیلد ہوتا ہے کہ تمام جماعتوں کو برابری کی سطح کے مواقع دی جائیں اور کسی بھی ایک مقصود جماعت یا ایک مقصود شخصیت کو کوئی فیور نہ دکھائے دائیں مسئلن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب جا کے نوٹس لیا ہے آہد چیما صاحب پہ ہم تو یہ پچھلے تین ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کابینہ ہے اس کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی برائے راست بڑی قریبی قربت ہے پی ایم ایل این کے ساتھ سندھ کے اندر بھی ہم نے وزراء کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ برائے راست کونسٹوینسیز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے سندھ کے اندر تمام ترقیاتی کام اس دن روک دیئے گئے جس دن اسمبلیاں ڈیزولو ہوئیں باقی صوبوں میں ایسا نہیں ہوا اور یہ وہ ترقیاتی کام ہے جو سلاب دکان کے گھر بن رہے تھے اور آپ کا شکوہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے دیکھیں ہمارا شکوہ اس ادارے کے ساتھ ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہے کیونکہ وہ ادارہ مجاز ہے لیول پنگ فیلڈ پروائیڈ کرنے کا اس نے یہ دیکھنا ہے اس نے انچور کرنا ہے کہ اس بلک میں شفاف منصفانہ اور آزاد الیکشنز ہوں ہم کسی اور سے تو جا کے شکایت نہیں کر سکتے بلکل آپ کا پوائنٹ آئی گیا